حاجی مرزا اقبال بیگ کا شمار بھی سیٹھ آبید کی طرح اپنے وقت کے بڑے پاکستانی رئیسوں میں ہوتا تھا اور ان کے کاروبار کی نویت بھی سیٹھ آبید کے بزنس کی طرح مشکوک تھی پاکستان میں منشیات سمگلنگ کی شروعات کرنے والوں میں مبینہ طور پر حاجی مرزا اقبال بیگ کا نام سرے فہرست رکھا جا سکتا ہے لاہور سے تعلق رکھنے والا یہ شخص پاکستان اور افغانستان سے امریکہ اور یورپ تک مبینہ طور پر ہیروین کے سمگلنگ کے کاروبار سے بابستہ رہا اور دولت کے امبار لگاتا چلا گیا منشیات فروشی کے کاروبار سے حاصل ہونے والے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے مرزا اقبال بیگ نے مبینہ طور پر لاہور میں مال روڈ اور حال روڈ پر موجود کئی اہم امارتیں خریدی منشیات کی دنیا کا ٹائکون سمجھ جانے والا یہ شخص لاہور میں درجنوں سینما گھروں اور شاپنگ سینٹرز کا مالک بھی رہا جبکہ فیکٹریز اور ٹیکسائل میلز بھی بنائیں منشیات کا منظم نیٹ وک چلانے کے باوجود طاقتور لوگوں بلخصوص صدر پاکستان جنرل زیاو الحق اور ایجنسیوں سے قریبی تعلقات کی بدولت مرزا اقبال بیگ پر ہارٹ ڈالنا آسان نہ تھا ماضی میں امریکی حکام کی جانب سے یہ الزام بھی آئد کیا جاتا رہا کہ پاکستان اور افغانستان میں تیار ہونے والی منشیات یعنی چرس اور افیون کی امریکہ سمگلنگ میں ڈرگ ڈیلرز کو حکومت پاکستان کی سرپرستی حاصل ہے اس لیے پاکستان کی جانب سے ان منشیات فروشوں کو پکڑنے میں تعاون نہیں کیا جاتا رہا سن انیس سو بانوے تک مرزا اقبال بیگ کے خلاف منشیات فروشی کے مقدمات کے باوجود کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی سن انیس سو تیرانوے میں محترمہ بنزیر بھٹو کی حکومت آنے کے بعد امریکہ نے حکومت پاکستان پر منشیات کا دھندہ کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے سکھ ڈباؤ ڈالا اور سترہ افراد کے نام دیتے ہوئے ان کی فوری حوالگی کا مطالبہ کیا پاکستان نے سات ڈرگ ڈیلرز امریکہ کے حوالے کر دیئے جن میں مرزا اقبال بیگ بھی شامل تھے امریکی فیڈرل کورٹ نے مرزا اقبال بیگ کے خلاف ہیروین سمگلنگ پر فرد جرم آئیت کرتے ہوئے انہیں سات سال قید کی سزا سنائی قید کاٹنے کے بعد مرزا اقبال بیگ پاکستان واپس آگئے کہا جاتا ہے کہ پچھلی کئی ورسوں سے وہ لاہور میں خموشی سے زندگی گزار رہے ہیں پاکستانی میڈیا میں کبھی ان کی کوئی تصویر بھی شائع نہیں ہوئے انٹرنیٹ پر بھی تلاش کریں تو ان کا چہرہ نظر نہیں آئے گا ہاں وہ کبھی کبار ایبٹ روڈ پر واقع اپنے ملکی ایتی میں فیل تھیٹر میں نظر آ جاتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا